موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں مشاہد حسین پاشا آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں اپنے اس پروگرام میں جس کا عنوان ہے آتنکوات کا ورود اور ہر بار کی طرح اس بار پھر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ عرشد بشیر مدنی صاحب السلام علیکم مدنی صاحب آپ کا تیہ دل سے استقبال ہے خیر مقدم ہے ناظرین پچھلے اپیسوڈ میں ہم بات کر رہے تھے اسلام میں قرآن کے مطابق عورتوں اور مردوں کی رائٹس کی کچھ لوگ اس کو غلط نظریہ سے ڈومیسٹک وائلنس سے جوڑ کر دیکھتے ہیں اسلام میں ڈومیسٹک وائلنس کی کوئی گنجائش نہیں قرآن کے حوالے سے اسلام میں ڈومیسٹک رائٹس اور ڈومیسٹک ڈیوٹی کی بات کی گئی ہے آئیے مدنی صاحب سے ہم اپنا اگلا سوال پوچھتے ہیں شیخ صاحب میرا سوال ہے کیا اسلامی تاریخ میں ایسی کوئی مثال ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ مسلمان آمن پسند ہوتے ہیں تاریخ بھری پڑی ہے کتنی مثالیں دوں مثالوں کو ہم سن نہیں پائیں گے اس لئے کہ مسلمان اپنی پروگرامنگ کہاں سے لیتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث قرآن اور صحیح حدیث میں ہم کو یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالی رتی برابر بھی ظلم نہیں کرتے اللہ تعالی ظالمین کو پسند نہیں کرتے جو ظلم کرے گا خیامت کے دن اندھیرہ ہوگا جو ایک معصوم کو مارے گا پر انسانوں کو مارنے کا گناہ سے لکھا جائے گا جو کوئی بھی ذرہ برابر برائی کرے گا خیامت میں وہ دیکھ لے گا جس کے نیکیوں کے پڑھنے بھاری نہیں ہوں گے تو کون مسلمانیں پسند کرے گا تو آخرت کا خوف اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین جیسی مثال یہ سب مسلمانوں کو ہر دور میں امن پسند بنانے میں ایک بہترین ہمارے لئے ایک سورس ہے ایک مزدر ہے ہمارے پاس قرآن اور صحیح حدیث مثال کے طور پر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صیرت کے واقعات تو بھرے پڑے ہیں میں بودشتہ کے اپیسوڈ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے معافی کا میں نے آپ کو بتایا طائف کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے معاف کر دیا کیسے آپ نے خبیلوں کو معاف کر دیا یہ سب تو میں نے بتایا لیکن کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو اس زمانے کی باتیں ہیں آج کے دور کے مسلمانوں کی بھی کچھ باتیں بتائیے تو میں آپ کو سمپل دو مثالیں دینا چاہوں گا ایک مثال تو نیکو کی ریپورٹ ہے نیکو جو ایڈز کی روک تھام کے لئے محنت کر رہی ہے ہندوستان کے ایک بہت بڑی سستہ ایک بہت بڑا ایک سیٹ اپ پایا جاتا ہے جو باقیدہ انسانوں کو سارے انسانوں کو ایڈز کے بارے میں اویرنس پیدا کرنا تاکہ لوگوں کو ایڈز کی بیماریوں سے بچائے جا سکے ایسٹیڈیز جو بیماریاں ہوتی ہیں تو یہ سارے چیزوں سے بچانے کے لئے نیکو رات دن محنت کر رہی ہے نیکو کے ریپورٹ 2005 2006 2007 2008 ان سب میں کیا لکھا ہوا ای اوپنر اگر ایڈز سے سب سے کم تعداد میں اگر کوئی کمیونٹی افیکٹیڈ ہے پر دنیا کے اندر تو وہ ہے مسلمان کیوں آخر وجہ کیا ہے ریزن کیا ہے الحمدللہ مسلمان سب سے کم افیکٹیڈ کمیونٹی کا لقب کس نے دیا ایک نیوٹرل سور جو نیکو ہے کہا کہ مسلمان سب سے کم تعداد میں افیکٹ ہے ان کو اثر پڑتا ہے کیوں اس کی وجہ کیا ہے خود نیکو کے اندر یہ ڈسکشن میں آیا کہ ایسا کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پر ویکلی ونس انسانوں کو پروگرام کیا جائے کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے تاکہ اویرنس آئے لیکن ایسا پلیٹ فارم جمع کرنے کے لئے بہت زیادہ خرچائے گا اس پر ڈسکشن ہو رہا تھا تو وہاں پر ایک مسلمان نے فوراں کہا ہم جمع جمع کو جمع ہوتے ہم کو تو کوئی خرچہ نہیں آتا بلکہ فری میں جمع ہو جاتے پورے مسلمان دنیا میں جمع کی نماز اٹینڈ کرنا ہی کرنا ہے خدبہ سننا ہی سننا ہے ایک عام کمزور ایمان والا مسلمان بھی ساری نمازیں چھوڑ دے گا لیکن جمع نہیں چھوڑتا ہے کیونکہ اس کے دماغ میں ہے کہ تین مرتبات سے بڑھ کے اگر جمع چھوڑے گا تو منافقت کا دھبا اس کے دل پہ لگ جائے گا تو ایک مسلمان کو پتن نہیں ہے کہ وہ ایمان کو کسی حالت میں چھوڑ دے وہ عاملی طور پر کمزور ہے لیکن ایمان کا اتنا بھی کمزور نہیں ہے تو وہ جمع کو آئی جاتا ہے اس میں جو پروگرامنگ ہوتی ہے ویکلی درسِ قرآن درسِ حدیث بیانات اب آشکر تو واتس ایپ یوٹیوب کہاں کہاں سے ٹی وی چینلز ہر طرف سے کیا ہو رہی ہے پروگرامنگ ہو رہی ہے اس میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ اپنے انگلی کو ایسا کرو آپ اپنے چہرے کو ایسا کرو آپ اپنے پیر کو ایسا کرو یعنی صرف جسم کی ہل نہیں بتایا جاری اس میں انفارمیشن دی جا رہی ہے یعنی انسان کا صرف فیزیکل اس کے ہل کا خیال نہیں کیا جارہا اس کا جو سپرچول ہلتھ ہے اس کی جو سوچ ہے اس کی جو مینڈ سیٹ ہے اس کا جو پروگرامنگ ہے وہ ایسی باتیں قرآن اور صحیح حدیث کے اندر ہیں یہ کوئی کرتب والا دن نہیں ہے کہ اس کے اندر کچھ شوپٹ اپ کے چند چیزیں بتایا جا رہی ہے کچھ ایکسرسائز بتایا جا رہی ہے نہیں اس کے اندر جینے کا طریقہ بتایا جا رہا پھر زندگی بھر کے جینے کا طریقہ بتایا جاتا ہے نتیجے میں اتنی پروگرامنگ ہوتی ہے کہ ایک بندہ کئی گناہوں سے بائیڈی فر اس لئے بچ جاتا ہے اگر میں گناہ کروں گا اندھیرے میں میں زنا کروں گا اگر میں یہ کروں گا تو مجھے خیامت میں حساب و کتاب دے نتیجے میں وہ کئی مرتبہ ارادہ کر کے بھی چھوڑ دیتا ہے تو یہ کم ہونے کی وجہ کیا ہے انڈلج ہوں گے تو دائر باتیں برائیوں سے بچ جائیں گے تو اسلام میں ہیلت فری میں ملتی ہے لیکن لوگ اس کو لاکھوں کروڑ روپے دے کر بیماری لگانے کے بعد اس کا علاج لیتے اسلام میں زنا کے قریب نہیں جانے کے لئے کہا گیا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحْشَا قریبی مت جاؤ کہا گیا لیکن لوگ زنا کے قریب جاتے ہیں پھر اس کے بعد ایڈز کی بیماری دور کرنے کے لئے کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں سارے لوگ مل کر جتنے بھی ایفیکٹ ہو جاتے ہیں اللہ حفاظ فرمائے تو مطلب کیا نکلا جو چیز فری میں مل رہی تھی اس کو آپ پیسہ ڈال کر واپس لانے کوئی اس کر رہے ہیں ایک چھوٹی مثال ہے جو سماجی لیول پر ہے یعنی میں نے آپ کو انڈیا کے حد تک ایک سماجی لیول پر میں نے ایک لیکو کی مثال دی عالمی اعتبار سے اگر میں اور ایک مثال دوں تو فس ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک سو نو کنٹریز شریک تھے اور اس میں مرنے والے تعداد سات کروڑ معصوم مارے گئے میرا سوال یہ ہے کہ اس کے اندر سب دو کنٹریز مسلم ہیں باقی کے ایک سو سات کنٹریز پورے کے پورے غیر مسلم ہیں اب اگر کوئی یہ کہے کہ مسلمان ہمیشہ دہشتگردی کے کام میں انوالو ہوتے ہیں تو ہم کہیں گے ایک سو نو کنٹریز میں سو سات کون تھے غیر مسلم ہیں اور یہ جو دو کنٹریز جارڈن اور ٹرکی گئے تھے وہ علیانس کے طور پر جانا پڑا ان کی نافوج برابر تھی ان کی مجبوری تھی کہ میں علیانس ہے تو بس جانا ہے تو فوج بھی برابر نہیں ہے نہتی خالی بس جا کر اٹینڈ کرنا ہے کیونکہ مسلمانوں کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ ایسے کوئی دہشتگردی کام میں مسلح فوج لے کر جائے بس علیانس کے طور پر جانا پڑا تو دو گئے باقی کے سارے کنٹریز ففٹی ٹو سے زیادہ مسلمانوں کے جو کنٹریز پورے سب دہشتگردی والے واقعات سے دور لیکن انوال ہونے والے ایک سو سات کنٹریز اس سے کیا پتا چلا کہ کیوں دور ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں بچا لیا مسلمانوں کو اتنے بڑے دہشتگردی تاریخ کا سب سے بڑا دہشتگردی کا واقعہ فرس ورڈ وار سیکنڈ وار میں یہاں تک کہ یو این وجود میں آگئی یونائٹڈ نیشن وجود میں ہے پیس کیپنگ فورتھ وجود میں ہے اس کا مطلب آپ نے اندگینیز بک آبارڈ ریکارڈ نے بتایا گیا کہ تاریخ سب سے بڑا دہشتگردی والا واقعہ فرس ورڈ وار سیکنڈ ورڈ وار ہے اس میں مسلمانوں کا انوالمنٹ نے ہونا کیا ہمارے لئے مسلمانوں کے پیس فل ہونے کی دلیل نہیں ہے شیخ صاحب آپ نے بہت اچھے طریقے سے یہ بات سمجھائی کہ کس طریقے سے فرس ورڈ وار اور سیکنڈ ورڈ وار میں آم لیور پر قتل و آم ہوا یہ بات تو تاریخ کے حوالے سے آپ نے بتائی کہ اتنے سال پہلے نائنٹین پورٹی فائی سیکنڈ ورڈ وار لاسٹ ہوئی تھی آج آج کے سینریو میں اگر ہم دیکھیں کہ تمام دنیا میں مسلمانوں کو اور اسلام کو شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے اس کے پیچھے کی وجوہات کیا ویسے میں نے تو خریب ہی تاریخ کی مثال میں نے دی ہے اور میں نے نائکو کی مثال ابھی خریب کی بھی دی ہے آپ کا جو question ہے وہ بہت اچھا ہے کہ آج کل جو مسلمانوں کو اور اسلام کو شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے تو پھر اس کے پیچھے کیا وجوہات بن گئے اتنا آمن پسند جب ہے مسلمان اگر آپ دیکھیں گے کہ مسلمان اور اسلام کے بارے میں جو شک کی نگاہ کیا بات کر رہے ہیں ہماری خریب کی تاریخ بھی یہ بتا رہی ہے کہ ہم فس وڈ وار سکنڈ وڈ وار کے موقع پر بھی مسلمان کا کردار پی سی کا رہا اور دہشتگردی کے معاملے میں انوال نہیں تھے تو اس کا میں سمپل جواب یہ دینا چاہوں گا میڈیا کے بعض گوشیں جی اس کے پیچھے کانسپیریسی ہے وہ سمجھنے کہ ہم کو کوشش کرنا پڑی گی وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی دیکھے کہ فلاں واقعہ اگر کلکن پتا چل جائے تو اس میں میری ایمیج گر جائے گی اس سے پہلے کہ لوگ اس کے بارے میں سوچیں تو ان کا مائنڈ ڈائوائٹ کیا جاتا ہے کسی ایک مسئلے میں علجا کر تاکہ وہ میرے بارے میں نہ سوچیں یہ ایک خاص خصم کی کانسپیریسی ہوتی ہے جو چھوٹے پیمانے میں ہو جاتی ہے بات کو ختم نہیں کوشش کرتے ہیں ہاں دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کا دماغ اور پبلک کا مزاج اس سے ہٹا کر کسی اور میں علجانے ہی کوشش کی جاتی ہے یہ کبھی چھوٹے پیمانے پر ہوتا ہے کبھی بڑے پیمانے پر ہوتا ہے چھوٹے پیمانے میں کہ ایک آدمی کو کچھ لوگ مل کر نقصان پہنچاتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ آدمی اس کا ریوینج لے اس کو پھر کسی اور چیز میں علجا جاتا ہے تاکہ وہ کو ادھر سائٹ نہ آئے اور رہا کہ ہمارا نقصان نہ کریں بڑے لیول پہ اگر دیکھیں تو آج اسلام کے بارے میں کچھ میڈیا کے بعض گوشش ایسا ہی کر رہے ہیں اصل فرس ورڈ وار سیکنڈ ورڈ وار جب انہوں نے قائم کی نا تو اس میں ایک سو سات کنٹریز اس کے پیچھے تھے تو لوگوں نے سمجھا کہ ایسا نہ ہو کہ یورپ امریکہ میں ہمارے ریلیجن سے لوگ بندن ہو جائیں گے جب اگر وہ ریلیجن پہ سوچنے لگیں گے یورپ امریکہ کے لوگ جب ریلیجن کے بارے میں سوچنے لگیں گے تو دیار بات ہے اس میں ہوگا کہ لوگ ریلیجن چھوڑ کر پھر کہا چلے جائیں گے وہ جو انوال نہیں تھے ان کے پاس سوچیں مسلمان انوال نہیں تھے تو مسلمانوں کے بارے میں ایک سوفٹ کارنر کیونکہ سب سے بڑا یورپ امریکہ کے اندر فاسٹرز گروئنگ ریلیجن کو سا ہے اسلام ہے تو اسلام کو تھریٹ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ پھر اس کو آلٹرنیٹ کے طور پر جیسے ایک کمپنی کوئی گرتی ہے تو دوسری کمپنی کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں تو ایک بزنس منڈ آدمی کیا سوچتا ہے وہ اپنے کمپنی کو ایسا پیزنٹ کرتا ایسا پیزنٹ کرتا اور دوسری کمپنی کو اتنا ڈی فیم کرتا اتنا ڈی فیم کرتا ہے تاکہ لوگ دوسری کمپنی میں نہ جا اور اپنی کمپنی میں رہے تو آج کر ریلیجن کو بھی ایسے استعمال کیا جا رہا ہے کہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ریلیجن کے پلیٹ فارم کو چھوڑ کر کہیں مسلمان ریلیجن میں کہیں نہ چلے جائے اس سے پہلے کہ وہاں چلے جائے تو مسلمان کے بارے میں اتنا ڈی فیم کر دو اتنا ڈی فیم کر دو کہ وہ لوگ بزن ہو کر کہ کوئی اور راستہ اختیار کر لیے کہ مسلمان نہ بنے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے یورپ امریکہ کے لوگ نہ وہ کرسچن بن پا رہے ہیں نہ مسلم بن پا رہے ہیں درمیان میں وہ ایتھیز بن گئے ہیں ریلیجن سے ہی بیدار ہو گئے اگر وہ مسلمانوں کے خلاف ایمیش کو اگر برباد نہیں کرتے تو کم سے کم ریلیجن میں تو باقی رہتے ایک ریلیجن کی طرف تو آتے ہیں آج انہوں نے ریلیجن ہی چھوڑ دیا ہے تو اس کا ایک تو نقصان یہ ہوا کہ اسلام کو بدنام کر دیا گیا بے شک پوری دنیا کے اندر وہ میڈیا کی جو طاقت تھی اس کا مسیوز ہوا لیکن انشاءاللہ اسلام دمنے والا نہیں اسلام کی فاظت جو ہے اللہ کا ذمہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں یہ تو دین ظاہر ہو کر رہے گا بے شک چاہے کوئی مانے یا کوئی نہ مانے ہر کچھے اور پکے مکان میں اسلام داخل ہو کر رہے گا یعنی علوی طور پر اس کا ایمیج انشاءاللہ کوئی اس کو مٹانے والا نہیں کوئی مٹانے سکتا تاریخ میں اس کے خلاف بولنے والے لوگوں کو کافی فنڈ ملا اس کا مطلب کہہ نکلا اسلام کے خلاف بول کر بھی کئی لوگ کے پیٹ پل رہے ہیں پل رہے ہیں کئی لوگ اپنا روزی روٹی کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں اللہ کتنا رازق ہے اپنے خلاف بولنے والے کو بھی کھلا رہا ہے لیکن جو آدمی کانسپریسی کرنے کے لئے پلاننگ بنا چکا ہو اس لئے میں نے کہا نا میڈیا کے بعض گوشے جو کانسپریسی کر رہے ہیں جی اگر وہ آدمی جب کانسپریسی کرنے کے لئے بیٹھا ہوا ہو تو وہ کیوں جا کر خورانی محید پڑے گا وہ تو چاہے گا کہ میں بھی نہ پڑو کوئی بھی نہ پڑے وہ تو چاہتا ہے کہ دور کرے تو اس کو آپ کو جیسے کہتے ہیں کوئی کھل کر نہیں بولے گا کہ میں خلاف بول رہا ہوں لیکن آپ کو between the line سمجھنا پڑے گا باتوں باتوں میں اشارے ہیں اشاروں میں میرے کچھ کنائے ہیں اور کنائے میں کچھ میرے استیارے ہیں اور ان استیاروں کے پیچھے چھپے ہوئے کچھ میرے ارادے ہیں یہ والا بس اس کو آپ کو between the line کھیلا جا رہا تھا اگر ہم دیکھتے ہیں کیوں یہ ساری باتیں میں جو آپ کہہ رہا ہوں میں آپ کو point دے رہا درمیان میں وہ point کو جمعیں گے تو آپ کو result سامنے آ جائے گا کہ اسلام کو نشانہ جو بنایا گیا دراصل ان کے اپنے کوئی گناہ چھپانے کے لئے اسلام کی طرف پوروں کا mind divert کہہ جا رہا ہے پورا پیسہ لگا جا رہا ہے تاکہ first world war second world war اتنا بڑا جو کلنک ہے جو اتنا ٹیکہ ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ایک first world war second world war قائم کرنے والے جو majority تھے کہیں ان کے religion کے بارے میں کوئی شک میں نہ آ جائے تو اس شک کے بارے میں لوگوں کا ذہن وہاں پر نہ جائے اس سے پہلے ان کو الجھا دیا جا رہا ہے کہ دیکھو next تم سے کوئی لڑا سکتا ان کے اندر خوف جو پیدا ہوا first world war second world war میں جو خوف پیدا ہوا اس خوف کو missیوس کیا جا رہا ہے کہا جا کہ next تم کو مسلمان threat ہو سکتے تو پورے لوگ یہ نہیں دیکھے first کون کی ہے second کون کی ہے وہ چھوڑ کر یہ third کون ہے یہ third کون ہے یعنی کہ اس کو کہتے ہیں اندر اندیشہ جس کی کوئی حقیقت نہیں حقیقت نہیں کیونکہ مسلمان تاریخ میں ہمیشہ وہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر تلوار میں ہاتھ ہوتے ہوئے بھی ہم وہ نبی کی امت جنہوں نے ہمیں شامن کا پیغام دیا اور جنہوں نے ہاتھ میں تلوار رکھ کر اپنے دشمنتے کہا کہ جاؤ تمہا آداد اگر کوئی سولی پہ لٹکتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا تو اس کے علاوہ اس کے پاس رستہ بھی کیا بچا بے شک لیکن ایک آدمی سولی پہ نہیں ہے وہ ایک آدمی ہاتھ میں تلوار لے کر کہہ رہا جاؤ میں نے معاف کر دیا کونسی معافی کے اندر زیادہ پور پایا جاتا ہے اس معافی کے جس میں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کم سے کم یہ ایک مثال کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ ہم مسلمان کتنے امن پسند ہیں تو یہ تاریخ کو ملاتے ہوئے ایک اور ایک سٹیٹسٹک دوں گا تو آپ پوری طریقے سے آئی اوپنر کی والی بات ہو جائے گی ایڈورٹ سیڈ جو کہ اورینٹلیس کی دنیا کا بادشاہ ہے اس نے اچانک دیکھا کہ بہت زیادہ مسلمان خلاف اتنا زیادہ لکھا جا رہا ہے برداشت نے ہوا ایک دن اس نے کتاب لکھ دی دا اورینٹلیزم پیج نمبر ففٹی نائن سے لے کر سسٹی نائن کے درمیان کہ اسلام کے خلاف ساٹھ ہزار کتابیں لکھی گئی ہیں دیرہ سو سال میں دیرہ سو سال کا مطلب اگر آپ اس کو ڈیوائٹ کریں گے ہر تین دن میں اسلام کے خلاف دو دو بک لکھی گئی اتنے بڑے پیمانے پر بک اگر لکھی جائے اور یورپ اور امریکہ میں پھیلائی جائے اور وہاں کے جو تینک ٹینک ہے جو پوری دنیا کے اندر ایک ہیرو کے طور پر سمجھے جاتے ہیں جب ان کا دماغ آپ نے خراب کر دیا ایک روبوٹ ہے روبو اگر اس کا دماغ خراب کر دیا پروگرامنگ کر دی تو وہ وہی بولے گا جو اس کے دماغ میں پروگرام کیا گیا تو پورے یورپ سے لے کر فار اس تک ہر جگہ پر انٹرنیٹ کے ذریعے سے یوٹیوب کے ذریعے سے انوسس آف مسلم ایک فلم بنائے گئی فتنہ فلم بنائے گئی ہے اخباروں کو یوس کیا گیا اتنا بدنام کیا گیا اتنا بدنام کیا گیا ساری کتابوں کے ذریعے سے ہمیشہ مسلمانوں کو بلیم کیا گیا ظلم کب پیدا ہوتا ہے دہشتگردی کب پیدا ہوتی ہے جب جسٹس نہیں ملتا ہم یہ بھی بات کہیں گے کہ اگر کوئی مسلمان کہیں پر بھی دہشتگردی پیدا پیدا تو سب سے پہلے تو اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں وہ اس کے اپنی ذمہ داری ہوگی اور آپ کہا گے مسلم ہو چاہے غیر مسلم اگر کوئی بھی معصوم کو مارتا ہے تو ہم سب مل کر اس کا اپوسٹ کریں گے کیونکہ معصوم کو مارنے کو قرآن میں ان میں حرام قرآن دیا گیا ہم یہ نہیں دیکھی گیا پر مسلم ہے غیر مسلم ہے حق بات ہے تو حق بات کو ڈنگ کے ہی چوٹ پر ہم کو کہنا چاہیے اور تیسرا پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کہیں دہشتگردی کے واقعات میں پائے جاتا ہے تو اس کو اسلام سے نہ جوڑا جائے جیسے کہ اگر کوئی مسلمان شراب پی لیتا ہے تو اسلام میں شراب حلال نہیں ہوتی ہندو کرسچن اگر کوئی کہیں دہشتگردی کے واقعات میں پائے جاتا ہے تو اس کو مدھب سے نہ جوڑا جائے بلکہ اس کو اس کی حد تک ہی جوڑا جائے اور اس کو سدا دی جائے لیکن ثابت ہونے کا صرف بے بنیاد دلداموں کی بنیاد پر نہیں اس کی بنیاد پر نہیں ورنہ پھر وہی ہوگا جو پس ور وار سیکنڈ ور وار میں کیا ہوا کسرت سے جب ظلم ہونا شروع ہوا تو آخرے میں پھر نتیجہ کیا نکلا اور ایک دہشتگردی 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 کو جنم لیتی ہے بے شک تو اس لئے ہم کو چاہیے کہ ہم دہشتگردی کے ہر شک ٹو پلس ٹو فائی بھی غلط ہے ٹو پلس ٹو ٹری بھی غلط ہے اگر کوئی مسلمان دہشتگردی میں پائے جاتا اس کی وجہ سے آپ سارے دوسرے مسلمان جو بیچارے معصوم ان کو ستاتے ہیں تو یہ ایک ظلم ہوا غلط ہے شیخ صاحب اسی تعلق سے میرا اگلا سوال ہے شیخ صاحب آپ نے کہا کہ معصوموں کو مارنا منع ہے یا ان پر ظلم کرنا منع ہے قرآن کے حوالے سے ہمیں بتائیں گے کہ وہ آیت کونسی ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ کے آت نمبر بتیس میں اللہ تعالیٰ اشارت فرمارے من اجل ذالک قتبنا على بنی اسرائیل انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض یہ وایت ہے جو سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ کے آیت نمبر بتیس میں ہے ایک معصوم کو مارنا پر انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا ایک معصوم کو بچانا پر انسانوں کو بچانے کا ثواب لکھا جائے گا کون مسلمان نے جو اتنا بڑا گناہ اٹھانا چاہے گا اور کون وہ مسلمان ہے جو معصوم کو بچانے کا ثواب لینا نہیں چاہے گا شکریہ شکر صاحب اسی سے مدلعی میرے اگلا ایک سوال ہے کہ آج کل معاشرے میں سماج میں بہت ساری جگہوں پر ہمیں دیکھنے ملتا ہے کہ نوجوان سوسائٹ کر رہے ہیں اسلامی پوائنٹویو سے سوسائٹ کیا ہے اسلام میں کس طرح سوسائٹ کو بائیکارٹ کیا ہے اگر ہاں تو قرآن کے حوالے سے ہمیں بتائیں سورہ نساء سورہ نمبر چار کی آیت نمبر پوائنٹی نائن میں انتیس میں اللہ تعالی اشارت فرما رہے ہیں خودکشی مت کرو تو اس سے پتا چلا اللہ تعالی اگر کسی چیز سے روک رہے کمانڈ کی شکل میں تو وہ چیز حرام ہو جاتا ہے تو اسلام میں خودکشی کرنا حرام ہے میڈیا کے بحث گوشے کہتے ہیں نہیں نہیں آپ حرام کیسے کہہ رہے ہیں پرانے زمانے میں آپ کے صحابہ اکرام بھی خودکشی کیا کرتے تھے کیا اُس زمانے میں کوئی بم باندے کا کوئی سسٹم تھا کیا جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو تو وہ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں اُس زمانے میں ان کو پتا تھا کہ اُس ایریے میں اگر جائیں گے جہاں پر جنگ ہو رہی ہے تو کوئی نہ کوئی تو ان کو ماری دے گا لیکن پھر بھی وہ دلیری کے ساتھ گروپ میں گھستے تھے اور جا کر ان کو لڑتے تھے اور مارے جاتے تھے تو ایک اپنے آپ کو خودکشی میں دالنے کے برابر تو ہوا نا ہم کہیں گے اس کو خودکشی کیسے کہیں گے آپ ایک آدمی گروپ میں جا کر تلوار لے کے اپنے پیٹ میں تھوڑی مار رہا ہے کوئی اور مار رہا ہے کوئی اور مارنے میں اور خود کے مارنے میں وہ بڑا فرق ہے آپ نے سامنے کی لڑائی ہوئی ہاں وہ تو ہر دنیا کی جنگ میں ایسا ہی ہوتا ہے جہاں بھی جنگ کرنے والا تو اس کو پتا ہے کہ میں بھی مر سکتا ہوں میں سامنے والے کوئی مار سکتا ہوں تو یہ استلالی غلط ہے کہ ایک آدمی اندھا دن اندر گھوز جاتا اندھا دن کوئی نہیں گھوزتا پلاننگ کے ساتھ گھوٹا ہے ایک کا کانفرنس لیول ہے وہ اگر انتقال ہو بھی جاتا ہے تو شہادت کا مرتبہ وہ ایک جذبہ ہے اس جذبے کو آپ نے خودکشی کا نام دے دیا اور اور اگر اس طریقے کا جذبہ نہ ہو تو پھر ظالم معصوموں کو ماریں گے تو معصوموں کو بچانے کے لیے یقیناً آپ کے پاس دلیری اور خوت تو ہونی چاہیے تو خوت اور دلیری کے ساتھ اگر کوئی شخص کسی مارکے میں اندر گھوز جاتا ہے تو اس سے دلیل لینا کہ دیکھو چونکہ سارے کے سارے جو خودکش حملے ہو رہے ہیں وہ اسلام کے ویتے ہو رہے ہیں تو ہم کہیں گے غلط فارمولا غلط نتیجہ اسی تعلق سے میرے ایک اگلا سوال ہے کہ آج کے دور میں کئی جگہوں پر یہ دیکھنے میں آتا ہے میڈیا کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ کئی ملکوں میں سوسائیڈ بمباس آگئے ہیں خودکش بم آئے ہیں اور ان میں مسلم لوگ پکڑے گئے ہیں ایسا پتا چلا ہے تو کیا سوسائیڈ بم کی کوئی گنجائش اسلام میں ہے قرآن کے حوالے سے اسے بتائیں گے آپ مقصد اگر اچھا ہو تو آپ جو چاہے راستہ اختیار نہیں کر سکتے اگر آپ کا مقصد یہ ہو کہ آپ مظلوموں کو بچانا ہے مظلوموں کی ساہتہ کرنا ہے تو اس کے لئے حرام طریقہ تو اپنا نہیں سکتا ہے تو اسلام میں خودکشی حرام ہے تو ایک آدمی خودکشی والا راستہ کیوں اپنائے گا اچھا ہے اس کو پانا ہے اللہ کی رضا مندی ایک آدمی جہاد کرتا ہے اللہ کے راہ میں جان دیتا ہے کیوں تاکہ اللہ کی رضا مندی حاصل کرے اللہ تعالی نے جس چیز کو حرام خرار دیا وہ حرام کام کرتے ہیں اللہ کی رضا مندی کیسے پائے جا سکتا نہیں پائے جا سکتا تو اس وجہ سے اگر کوئی کہیں پر بھی کچھ کرے گا تو اس کا دمیدار وہ خود ہوگا اس سے پوچھا جائے گا تو نے کیا بنیاد پر کیا اسلام سے نہیں پوچھا جائے گا کہ لہذا چونکہ کر رہا ہے لہذا اسلام نے ایسا کیا ہمارا جو ٹاپک ہے what is Islam and what is not Islam شیخ صاحب بہت بہت شکریہ ناظرین وقت ہو چلا ہے آپ سے اجازت لینے کا لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ شیخ صاحب نے کتنے بہترین طریقے سے قرآن اور حدیث کے حوالے سے میں سمجھایا کہ اسلام میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں اسلام امن کا مذہب ہے آج کے لئے اتنا ہی اگلے اپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ